انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر کشمیر آلائن ایف کنٹول کی جو سیز فائر افس کی خلاف فرزی مسلسل ہو رہی ہے پاکستان الزام لگا رہا ہے انڈیا پر کہ انہوں نے آغاز کیا ہمارے تین جوانوں کو مار دیا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو مسلسل کر رہے ہیں اور پینتیس شتیس ہزار لوگ ہم نے وہاں سے موپلائز کی ہیں تاکہ وہ اس حملوں سے بچ سکے ہیں بڑی شدید گلا باری جا رہی ہے میڈیا متنا دکھ نہیں رہا اٹلیس پاکستانی میڈیا متنا دکھ نہیں رہا انڈیا میڈیا میں کافی شور مچ رہا ہے سر یہ اچانک ایک تیزی آئی ہے اس کے اندر یہ آپ کا معاملات کچھ چڑے ہوئے لگتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچانک تیزی نہیں آئی اب سے مطلب میں چند مہینے پہلے میں نے یہیں پر ہی گورا صاحب کے ساتھ بات کی تھی جو آپ کے عزیز بھی ہیں دوست بھی ہیں تو اس میں میں نے جب یہ جو ہم ایسا ٹکٹر کی کھیلنے شروع کری ہے بھارت نے تو ہم نے جب اس کے پر بات کی تھی پوری دنیا میں کھل بلی مچ گئی تھی بہت سارے پاکستانی نراز ہو گئے تھے اور جس میں میں نے کہا تھا کہ ابھی تو انڈیا جب ایسا ٹکٹر کی کھیلنا شروع کرے گا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب دیکھئے وہ آ گئے ہیں کرنے پہ اور آپ وائلیشن آپ کر رہے ہیں انڈیا کر رہا ہے آپ وائلیشن کر رہے ہیں بہت ممکن ہے یہ تتہہ کرنا مشکل ہوئی تھا کس نے ہے وہ آپ کے پر الزام لگانے کیلئے کر رہا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں روز خبر نہ ہی بھی آتی تو آ جاتی نہیں آج دو بندے مر گئے آج ہمارے سویلین مر گئے ہو سکتا ہے بندے ہی آپ کے فوجی مرتے ہیں ہم سویلین کو مروا دیں کہ سویلین مر گیا جانے کیا ہوا تو انفرچنیٹلی آپ کے بورڈرز پر صورتحال بہت خراب ہے اور انڈیا بھی آپ کے ساتھ ڈکڈگی بجا کے ٹکڈگی لگا کے کھیل رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آپ ویسٹرن فرنٹ پر بھی فسے ہوئیں بری طرح سے فسے ہوئیں آپ آپ بلدشستان میں بھی فسے ہوئیں آپ یہاں بھی فسے ہوئیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوں یعنی ایک ڈرون ڈالا کہ دو کوئی کیا کرتے ہیں پھر وہاں سے ٹھوڑی دیکھو کہ کیا کرتے ہیں مجھے یہ ڈر لگتا ہے جیسے بھی چند منٹ پہلے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی اٹیک کر دیں وہ اور پھر آپ جائیں وہ دیکھتے ہی رہے جائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے تین دو نیوکلئیس ٹیٹس جو آگے اس طرح سے لڑ پڑیں بھول لیں گی لیکن میں خواہ میں ابھی limited war ہوگی limited war ہوگی limited تو نہیں ہوگی لیکن اس میں انڈیا نے جو ابھی ان تین چاہ فرنٹس پہ نہیں پھنسا ہوا ہے اگر آپ نے حملہ حملہ کر دیا چاہے امریکہ کے کہنے پہ چاہے اسرائیل کے کہنے پہ چاہے کسی کے کہنے پہ بھی کر دیا آپ کے ساتھ تو آپ کے سب سامنے آ جائے گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو ایک بریگیڈ ہلانے کے لیے ایک جگہ سے جہاں ہزاروں لیٹری پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو تو ستیناس کر دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم میٹ کا جواب پتر سے دیں گے اس چیز کو ٹیسٹ تو نہیں کہا رہا ہے کہ چونکہ اس پر امریکہ کا روئیہ پاکستان کے ساتھ ہے خاصہ دیکھیں امریکہ کا روئیہ جو بھی ہے نا انڈیا اس سے واقف ہے اور انڈیا کے ساتھ تو امریکہ کی گڑ جوڑ نہیں ہو رہی ہے انڈیا تو ان کا حلیف ہے ان کے ساتھ تو زبردست اجارت ہی معاہدے ہو رہے ہیں وہ تو ابھی مل رہے ہیں ان کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اسرائیل سے بھی مل رہا ہے انڈیا امریکہ سے بھی مل رہا ہے اور ان کی وہاں پذیرائی بھی ہو رہی ہے افغانستان میں پیسے لگا رہا ہے کانسلیٹس بنا رہا ہے تو پاکستان جو ہے مطلب میں نہیں کہا تھا کہ ان کو اس سے ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے بلکہ جس کو پرائگمیٹک کہتے ہیں نا کوئی ایسی رویہ ایسی سوچ کرنی چاہیے کہ جس سے ان تمام بلاؤں کو بھی دور رکھیں اور اپنے عوام کا بھی فائدہ ہو اور وہ بہت پہلے احمد فاروقی نے لکھا تھا کہ آپ کو اپنی جو سٹریٹیجک ڈیفنس پالیسیز ہیں ان کو بدلنا پڑے گا اور اتنا سارا خرچہ ورچہ کرنے کے بجائے آپ Dev Дو دو دوستیاں کریے مثلا میں کیسے مان لوں کہ اگر آپ دوستی کرنی چاہیں گے تو آپ کو چھپیڑ لگا دیں گے یہ تو نہیں ہوگا نا یا دوستی کرنے جائیں گے ان کا عزام ہے کہ جب بھی ہم دوستی کرنے لگتے ہیں میں چھپیڑ لگا رہتے ہیں نا دیکھی میں یہی عرض کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو نہیں کریں گے نا آپ دوستی تو آپ کرنے جاتے نہیں ہیں وہ دوستی کرنے آتے ہیں آپ ان کی شٹی کر دیتے ہیں مجھ سے بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان ایڈیا کا اس ساری اسکلیشن صرف کشمیر کے ایراؤنڈ کیوں ہوتی ہے کیوں کہ وہاں پہ آپ نے جو اپنا کھیل کر رہا ہوئے تو وہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کشمیری یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کھیلی چل رہا ہے جی اس پہ ہماری بات جو ہے نا وہ کہیں بہت ہی دور ہے اب اپنے اپنے وفاتات کے بیچے لگے ہوئے ہیں جو کشمیری لوگ ہیں ان کے تو نہ انڈیا سن رہا ہے نہ پاکستان سن رہا ہے وہ بچارے دونوں کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتے اب تو پہلے بھی نہیں رہنا چاہتے تھے وہ اپنے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہو کہ تو ہمارے ساتھ رہو تو اس میں ان کو پہلے لیکن جو آپ نے بات کیلئے پورے بڑے بورڈر پر تو مجھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن خدشہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بھی چھوٹے چھوٹے اب انکرجنز ہو سکتے ہیں کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الگ بات ہے لیکن یہ آپ ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان کے سر کے اوپر اب ایک تلوار لٹک رہی ہے اور اس کو انہیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو وہ ڈر آ رہے ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ اخل کے ناخون لینے چاہیے اور امن پرستی کی پالسی کرنی چاہیے کہ وہ ہی پاکستان کے عوام کے بہتری میں ہے اس وقت جو سرکار ہے کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے اور پھر اگے سے الیکشن آنے والے ہیں سو بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک ویک گورنمنٹ رہے گی کچھ عرصے تک انٹیرم گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد الیکشنز ہوں گے جب تک ایک سٹیبل گورنمنٹ کہانے تک ہمارے پاس کچھ آٹھ تس مہینے کا ایک وقفہ چلے گا سو یہ بھی ایک خام خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک سرکار ہے سرکار تو کبھی سرکار تو کبھی ہی نہیں رہی نا جب ایک دفعہ یہ تیہ ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں لوگوں کو نہ پرسند آئے کہ پاکستان ایک بلایت اسکری ہے جیسے بلایت فقی ہوتی ہے نا کہ آپ کے سر کے اوپر فقی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سر پہ اسکریت بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سر اسکری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو معنی ہوئی بات ہے نا کہ آپ نہ اپنی فورن پالیسی بنا سکتے ہیں نہ آپ اپنی ایکنومک پالیسی بنا سکتے ہیں نہ آپ اپنی انٹرنل پالیسی بنا سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایک ایک غیر آئینی قوت کے زیرے نگر ہو کے ان کے زیرے نگی ہو کے پالیسی بناتے رہیں گے اب اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کل جب یہ آہ زینب کے اوپر آیا جی تو شہباز شریف صاحب آرمین شیف کا شکریہ دکھر رہے ہیں مجبوری تھی ان کی جی رگارڈلس بٹس اس وٹس اس گوئنگ آن کہ جو آپ کے اسکری ادارے ہیں جو غیر آئینی ادارے ہیں غیر آئینی سے ملائی کہ ان کو حکومت میں دخل کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے بالکل آئینی اس حد تک ہیں کہ وہ حکومت کے تابدار ہیں لیکن وہ تابداری مانتے نہیں ہیں وہ کہاں مانتے ہیں سر کسی کی میں جا رہی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایو جو آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ جو حکومت یہ تو غیری حکومت ہے نا اچھا یہ چاہے کسی کی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہو چاہے نواز شریف کی رہی ہو چاہے وہ عمران خان کی آ جائے بعد میں ہو تو زیادے ہو جائے گی تو جس کی بھی حکومت آئے گی انفورچنیٹلی آپ کی اسکری جو قوتیں ہیں وہ ہی اس کی ڈگڈگی بجائیں گے بجاتی رہیں گی ٹھیک ہو گیا سب چھے یہ اب اسی تناظر میں میں آگے لے کے چلتا ہوں ہمدیکہ نے ابھی نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی ڈکلیئر کی وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ انہوں نے فوکس شفٹ کیا اس سارے تناظر میں انڈیا پاکستان کا یہ جھگڑا کہاں فٹ ہوتا ہے سر دیکھیں امریکہ کی اسٹریٹیجی اور چینجر اس کو اس کو سمجھیں کہ اس کو چونکہ آپ بزنس کے آدمی ہیں تو اس کو اکنومک اسٹریٹیجی سے بھی اس کی جوڑیں بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کی ہمیشہ سے جو اسٹریٹیجی رہی ہے وہ کار افار سے جوڑی ہوئی ہے وہ ہمیشہ اپنے اکنومک انٹرس کو پروٹیک کرنے کی رہی ہے وہ ہمیشہ سے کیپٹلزم کو پروٹیک کرنے کی رہی ہے اس وقت جو ٹرم صاحب ہیں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹرم صاحب آ گئے فیل ہو گئے انہوں نے ایک سال کے اندر جو پولیسیاں لگائی ہیں پورا پورا نظام تلپٹ کر دیا انہوں نے بلکہ مطلب کہیں پہ انہوں نے جو جو کبھی تھوڑی بہت بھی ویلفر اسٹیٹ کے معاملات تھے وہ ختم کی یہ جو ابھی انہوں نے پچھلے دونوں ٹیکس کی پولیسی بنائی ہے جس میں زبردست ٹیکس بریک دے دی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اب بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں خوش ہو رہی ہیں وہ واپس لائیں گی انویسمنٹ کو تو یہ بھی تو چین اور روس کے خلاف ایک کھیلی ہے نا اچھا روس کے خلاف تو کوئی اکنومک پاور نہیں ہے جو امریکہ سے چائنہ کی تھی چائنہ کی تھی اگر یہ لے کے آ رہے تو ہمیں ہمیشہ امریکہ کی دیفنس پولیسی کو سمجھنے کے لیے سمجھنے چاہیے کہ جو کچھ بھی امریکہ کی پولیسی ہے وہ صرف اور صرف سرمایہ داریت کی یعنی اس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں اس کے پوٹیکشن کی پولیسی ہے اس کی پوٹیکشن کی پولیسی اور ایک اور بات سمجھنے چاہیے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ امریکہ ہمارے جو عوام ہیں عام لوگ ہیں ان کو جا کے امریکی آئین پڑھنا چاہیے اور اس میں سمجھنے چاہیے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ کتنا مطلق الانان ہوتا ہے آمیری ایسا ایک طرح کا نہیں اس کو طاقت میں لی ہوئی ہے بہت طاقت نہیں امریکہ کا صدر آپ لاک کانگریس لاک سینٹ چیختے رہے ہیں وہ سنگلر پرسن جو ہے نا اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے اس کی بعض خرابیوں کو وہ روک سکتے ہیں اس کو امپیج اس کو امپیج کرے گا کوئی نہیں اس کو بہت مشکل ہے امپیج امپیج نہیں کر سکتے نکسن چلا گیا کھیل تماشی چلیں گے لوگ ہمیں سوچتے ہیں کہ میرے خواہد میں آئیت نے پڑھ پڑھ کے لوگ اس کے پر پھوک رہے تھے کہ یہ تو ابھی آ گیا اور ہار جائے گا تو فلانا ہو جائے گا اس نے تو ایک سال کے اندر امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا جی اور یہ اس نے ایکنومک پولیسی چینج کی ہے which relates to the defense policy جی اور اس نے ایکنومک پولیس میں defense کے پیسے تو بڑھا دی ہے نا بلکل بڑھا دی ہے نا ہم ان سے اس کی سامان کے بہت لیتے ہیں اور technology بھی بہت کمی ہم ان سے لیتے ہیں ہم تو وہ state ہے جو cost bucket ہوتی ہے نا کسی بھی business کے اندر کہ یہ cost bucket ہے یہاں پہ خرچہ جانا ہے بس وہ تھا وہ انہوں نے روک دیا جی india on the other side is a market for them جی ایک collaboration بھی بلکہ امریکہ انڈیا کے لیے بہت بڑی market ہے انڈیا امریکہ تراغٹ کر رہا ہے تو اس scenario میں ایسا ہی دکھتا ہے کہ انڈیا کا پلہ جو ہے وہ نا صرف ایک اسکری لحاظ سے تو خیر ہے ہی بڑی عقوبت وہ economic کے لیے بھی بہت دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے ہم اس بات پہ پہلے تو ہمیں سمجھ چاہیے آپ نے کہا کہ پاکستان market نہیں ہے لیکن پاکستان بنیادی طور پہ ایک mercenary state ہے اچھا میں بڑے سخت تفسیوز کر دیا mercenary state ہے آپ نے ستر سال کے ساتھ USA کے ساتھ معاہدے کرے سیٹو سینٹو فلانہ مختلف جنگوں پر ان کے کوریا کی جنگ لڑنے چلے گئے کوریا میں پھر ہوئے پھر کہیں پیچھے سے یعنی کوریا کی جنگ میں آپ زبردستی چلے گئے تھے کہ ماں پا کچھ نہیں اچھا تو ہم سے گندم لے لو کہ کوریاں موقع ہم گندم لے لیابت علی خان صاحب سے بات چاہیے مطلب ہم جو بات کو بات سمجھنے چاہیے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تاریخ آپ کی اس طرح کی ہو اور آپ نے آپ کو ہمیشہ ایک supporting فوج بنا کے دیا ہوئے کہ آپ ہمارے بندے لیلویار ہم آپ کے سہاری جو پر شامل ہیں اگر وہ آپ کو امداد بھی کرتے رہیں تو وہ جیو سٹیٹیجک ایریا کے اندر چونکہ آپ کی پوزیشن جیوگریفک کے لیے خوش ختمتی سے ایسی ہے تو اس کو استعمال کرتے رہیں اس وقت بھی اب امریکہ کوئی بھی ایک کھیل پتا ہے اب اگر وہ امریکہ سے دوستی کر لیتا ہے جو بھارت سے جو اس نے کیا دوستی تو وہ تو solid joint ایک بلین کی مارکٹ ہے بھارت بھی جی ٹوینٹی کی کنٹری ہے بلکل ہے جی ٹوینٹی میں تو ہے وہ وہ آپ تو کہیں بھی نہیں ہو اچھا اس سے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم خدا ناقاستہ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں حقیقت بیان کر رہے ہیں بھارت بھی ایک غریب ملک ہے لیکن اس نے غریب ہے بلہ حاضر افرادی قوت کے ایک بلین لوگ رہتے ہیں ظاہر قربت کے آپ جائیں تو نیچے بہت ہیں سات سو ملین شہ سو ملین لوگ ہیں لیکن اوپر سے جو آج کل کا تماشی چل رہا ہوا ہے کہ ون پرسنٹ کنٹرول نائنٹی پرسنٹ آف دا ورڈ تو انڈیا بھی اپنے ون پرسنٹ میں نائنٹی پرسنٹ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہیں بھی ون پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں ان کے معاملے میں کہ انہوں نے ہمیشہ سے دیکھیں انڈیا نے جب اپنے دنوں لڑائی نہیں کی تو کیا کر رہے تھے وہ صرف وہ کام کر رہے تھے وہ ڈیویلپمنٹ میں لگا رہے تھے نا وہ اپنی اکنومک ڈیویلپمنٹ میں اکنومک گروت کے اندر لگا رہے تھے نا اپنے پیسے اور پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ جو وارن ٹیرر کے اندر جب ہم پوری طرح سے انگیج رہے ہیں اس دوران میں انڈیا نے ہم ساتھ اتنی شیڑ خانی بھی نہیں کی ناکام کرتے گئے ہم بھی تو اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پولیسی خدا کے لیے ایسی بنا لیں کہ لڑائی بڑائی کو تھوڑے دن تک چھوڑ کے رکھیں اپنے بندوں کو ٹھیک کریں جی لیے ساری اسی امید کے ساتھ یہاں پہ شکرا سب دیکھ لیں